میں سمجھتی ہوں ہماری سب سے بڑی سبسیہ اس وقت بیروزگاری کی ہے ان کو اس کا سمجھان کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں اب جمعوں میں ہندو چیف منسٹر آئے گا ارے پچھلے چار سال سے آٹھ سال سے ڈلی میں ہندو پرائیم منسٹر ہے ہوم منسٹر ہندو ہے جمعوں کشمیر میں ہندو گورنر ہے تو کیا کیا آپ نے جمعوں کا کیا نا ہماری ریت باجری کے لیے بھی باہر سے چھیکے دار آتے ہیں شراب جمعوں کا خریدے گا بیٹنے والا باہر سے آتا ہے دکانیں باہر پالے لے جاتے ہیں اور اگر کوئی گریب اپنے ٹپر میں رات کو باجری نکالتا ہے سے ریت نکالتا ہے تو پولیس والے دس ہزار کا جرمانہ رشوت کے طور پر اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر عدالت میں جا کے اس کو ستھر ہزار روپے دینا پڑتا دیکھیں یہ جو فلم ہے میں نے تو دیکھی نہیں پر میں نے سنائے اس میں کافی ہنسہ دکھائی گئی ہے کافی خون خرابہ دکھایا گیا ہے آپ اٹھائیے ہاتھ کوئی ضرورت میں یہاں رکھنے کی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کشمیری پنٹوں کے ساتھ ہوا وہ بہت برا ہے اور ہمیں وہ چیز محسوس ہوتی ہے مگر میں نے خود دیکھا ہے چٹی سنگھ پورا سردار ہو بلجرارہ میں ہندو ہو کوٹ دارہ میں ہندو ہو یا سیلا سرنکوٹ میں جب مسلمانوں کو مار دیا کچھ آرمی کے لوگوں نے اور سرنڈرڈ ملٹنٹس نے ایک چھوٹا بچہ ابھی جو جنہ نہیں تھا جب اس کے ماں کے پیٹ میں گولی لگی تو اس کا ہاتھ باہر آ رہا تھا یعنی جمہو کشمیر میں سب کے ساتھ ظلم ہوا جمہو کشمیر ہمارے ملک اور پاکستان کی بندوق کے بیچ میں لوگ آ گئے اس سے بھی مرے اس سے بھی مرے اور کشمیری پنڈیٹ بھی اسی میں جو ہیں وہ مارے گئے اور آج جو یہ فلم ہے فلم کو تو فلم کو بنا نہیں ہے اس کو پیسہ کمانا ہے مگر جس طرح پرائم نیشنر اس کو پرموٹ کر رہے ہیں بی جے پی اس کو پرموٹ کر رہی ہے اگر اس طرح انہیں پچھلے آٹھ سال میں کشمیری پنڈوں کے لیے واقعی کچھ کیا ہوتا تو شاید آج کشمیری پنڈوں کی حالت دوسری ہوتی اور جو بھی کشمیری پنڈوں کے لیے ہوا ہے وہ مفتی صاحب کے ٹائم میں جب ڈاکٹر منمون سنگھ وزیر آزم تھے ایمپلائیمنٹ پیکیج ملا یہاں ان کو ٹینٹو سے نکال کے فلیٹس میں شفٹ کیا گیا کشمیر میں ان کے لیے ٹرانزٹ اکومڈیشن بنی چاہے وہ بیسو ہے چاہے شکھ ہو رہا ہے چاہے مٹن ہے چاہے تلمولہ ہے اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کیا ہیں لوگوں نے ان کو آج فاروق صاحب کا کہنا ہے بلکل بٹھانا چاہے اس میں کیا ہے وہ ان کو کرنا چاہے فیصلہ گورنمنٹ آف انڈیا کو وہ کیا کرنا چاہتی وہ اس فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اکساری ہے فری ٹکٹس دے رہی ہے چھٹیاں دے رہی ہے کمیشن بٹھایا ہے ریکنسیلیشن میں کہتی ہوں ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہے جہاں مسلمان بھی سردار بھی سب کی بات ہونی چاہے اور گجرات کی بھی بات ہونی چاہے دلی کے دنگوں کی بھی بات ہونی چاہے اور جمہ کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہندو کے ساتھ ہوا سرداروں کے ساتھ ہوا پانٹوں کے ساتھ ہوا اس کی بھی بات ہونی چاہے اگر وہ گلتی تھی تو کاندہار میں بھیجے پی والے خود ملٹنڈوں کو لے کے اور وہ بھی جیش کے ملٹنڈوں کو لے کے کاندہار کیوں لے کے چلے گے ٹھیک ہے